یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل انگیز بیانیوں کے پھلاو کے خلاف پاکستان نے اپنا چھے نیکاتی لائے عمل اقوام متعدہ میں پیش کر دیا پاکستان کے مستقل مندوب ملیہ لوڈی نے یہ لائے عمل پاکستان مشن کے خصوصی تقریب میں پیش کیا خصوصی تقریب کا احتمام نیو یارک میں ترکی اور ویٹیکن کے تعامل سے کیا گیا جس میں انصداد دشتگردی کے انڈر سیکٹری جنرل اور نسل کش جرائم کے تدارک پر اقوام متعدہ کے نمائندے نے بھی شرکت کی وزیراعظم عمران خان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی معاون خصوصی براہ اطلاع دکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ کاروبار میں آسانی پروگرام نئے پاکستان کی طرف ٹھوس قدم ہے وزیراعظم کی معاون خصوصی دکٹر فردوس آشک آوان نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار کے لیے پرمیٹ ریجسٹریشن آسانیوں کے لیے اہم پیش رفت ہے بلخصوص ایسمیز اس پروگرام کے سمرات سے مستفید ہوں گی پنجاب کے شہر گجرہ والے میں محکمہ انصداد دہشتگردی سی ٹی ڈی نے ایک کاروائی کے دوران کلیدن تنظیم کے تین مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صحبزادی اور مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نواز کے پارٹی عہدے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی دوران سماعت مریم نواز نے اپنا تحرینی جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی ممانیت نہیں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوست پر حملے کے الزام میں قومی اسمبلی کے گرفتار ارکان علی وزیر اور محسن داور کو بنو کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر عدالت میں سی ٹی ڈی حکام کی جانب سے دونوں ملزمان کی مزید ریمان کی استعداد کی گی آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے چالیس ہزار کے بانڈ کی فروخت آج سے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق چالیس ہزار کا بانڈ اکتیس مارش دو ہزار بیس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژین نیوز موسیقی